موسیقی تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں سٹی پریس کلپ کر راچی میں ایک پروکار تقریب تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں سٹی پریس کلپ کر راچی کے چیئرمن آسد سعید خان کی جانب سے انٹی نیرکو ٹیکس کے عالمی دن کے موقع پر ایک پروکار تقریب کا انعقاد سٹی پریس کلپ کر راچی پریس کلپ کر راچی محفل میں اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے زندگیوں میں ہم یہاں تمام ساتھی تو بیٹھے ہیں آج بہت اہم ایک دن ہے اور اس دن کے مناسبت سے ماشاءاللہ یہاں مختلف شہر کے تیریہ سے یعنی آپ تمام معززین اور موجود کے نیرک آئیٹیز یا موجود کے نیرک لیٹھوم سے کابلت کے باری دنگی دستکیہ یہاں آئی ہیں اور ہم صرف شارٹ میسیجز ہم چاہتے ہیں کہ وہ نور کرائے جائیں آج کے دن کے مناسبت سے کہ آج کیونکہ بہت اہم دن ہے ہم اگر اپنے معاشرے میں اپنے ایڈا گفر میں جائزہ لیتے ہیں تو اس وقت جو صورتحال درپیش ہے چاہے وہ یوریسٹیز ہو یا کالیجز ہو یا ہماری کچھی آبادیاں ہو یا گوڑ ہو یا ہماری میڈیم اور میڈل کلاس بسکیاں ہو ہر ایک علاقے کا نشہ جو ہے وہ پھوڑا سا مختلف ہے اور داغی سی بات ہے وہ جس کی مالی حیثیت ہے وہ اپنی اس مالی حیثیت کے مطابق نشہ کرنے میں مصورتی عمل ہے اور ہماری تطریبا ایک بہی طرح توڑیوان نسل کی انتہائی تباہی کے دہانے پر اس وقت ایک انتہائی تطریب کے ساتھ یہ نشہ ہمارے معاشرے میں پھیلا دیا گیا ہے پھیلا دیا گیا ہے اور ہماری جڑوں میں بٹھا دیا گیا ہے آج ہماری کالیجز ہماری یوریسٹیز ہمارے تعلیم ادارے کوئی جگہ بس سے خالی نہیں ہے کہیں آئیس کا نشہ کہیں شیشہ کہیں یعنی آپ اگر دیکھیں دلچاس وغیرہ تو ہی ہیں تو بلکل آن یعنی بسکیوں میں سرچ اللہ آئے سلسلہ اور بھی مزید ہیروین اور دیگرز جتنے بھی برشیات کی یعنی بلندے ہیں وہ ہمارے اس معاشرے کا نمیہ ہے کوسک یہاں پہ ہمارے اس معاشرے میں ہماری اس نوجوان نسل میں سرائیت کر چکی ہے اور ہم اپنی تمام پر کوششوں سے باوجود اس سے چھوکارہ حاصل نہیں کرتا رہے ہیں سرکاری سطح پہ یعنی بینور اقوامی سطح پر یا قومی سطح پر بے انتہا اقلامات ہوتی چلے آ رہے ہیں بے انتہا اس کے سلسلے میں باقیدہ ایکشن پلاند پر کی دیے جاتے ہیں اور فورسز تشکیل دی گئی ہیں جو کلکہ ڈپارٹمنٹس بنائی گئے ہیں لیکن ان سب کی موجود کی کے باوجود یہاں آج جو نشاہ ہے یہ زہر جو ایک ایک موجوان جو ہمارا اس میں بہت بھوتا چلا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے یہ چیز پھیل کی چلی جا رہی ہے تو اس لیے اس کو آنے والے وقت میں ہمیں اس کے لیے ہم سب کو مل کے جدوجہد کرنی ہوگی اس کے لیے ہمیں سر جوڑ دا ہوگا ہمیں سب کو مل کر اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے پختہ ارادے ترطیب دینے ہوں گے اور اب تب تب فرز ادا کرتا ہوگا صحیح ہے کیونکہ جس پرچم کے سائے دلے ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ نشہی قوم کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اس ملک کو یا ہمارے اس مانشے کو یہ جو نشہ کرنے والی جو نسل ہوگی آنے والے بست میں آپ سوچ سکتے اس سے کیا حال ہوگا ان کی تو بھوگی ہی تباہ ہو چکی ہوں گی نشہ کر کر کے وہ کیا فائٹ کریں گے کیا غزوہ ہندو لڑیں گے کیا جنگیں لڑیں گے جو ہم بات کے کرتے ہیں غزوہ ہندو لڑنا ہے ہم نے کیا کیا کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارے باقیدہ ایجنسیز کو ہمارے اداروں کو باقیدہ ایکشن پلان کرتی دینا چاہیے اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے سختی کے ساتھ اور جو اناثر اس چیز میں اس کاروائی میں شریک ہیں چاہے وہ کتنے ہی بااثر کیوں نہ ہو ان کو جو ہے کیفری کردار تک پہنچائے جائیں ان کو باقیدہ ان کے انجام تک پہنچائے جائیں ان کو اس ملک سے اس ناسور کو ختم کر دیا جائیں بس یہی چند گزارشات ہیں جو آج ہم سب بیٹھ کے یہاں بس دیکھ مصر کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں جو ہم اکثر بیٹھ جاتے ہیں مختلف ایبنس کے حوالے سے اور یہ بہت اہم دن ہے آج کا کیونکہ ہماری تقریباً نوجوان نسل اسی سپیس وقت انبولو ہے اور یہ اندرائی تقریب کے عمل ہے اور ہم یہ دیکھنا ہے کہ یہ وہی نوجوان ہے یہ علامہ اکبال نے شاہین کا لطبیوز کیا تھا شاہین ہیں بسے رکھا بہاڑوں کی چٹانوں پر کیا اس قابل ہیں یہ نوجوان یہ بہاڑوں چٹانوں کے سفر کرنے کے قابل ہیں یہ نشہ کرنے کے بعد مزید اس قابل لہیں گے ہمیں ساری چیزیں دیکھنی ہیں اور یہ معاملات دیکھنے ہیں کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں حقیقت ہے کہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اس سسٹم کو بھی دیکھنا ہوگا ہمارے وردہ آنے والے وقت ہمارے اپنے بچے محفوظ نہیں رہے گی کیونکہ ہمارے بچے کونی تعلیمی داروں میں جاتے ہیں جن تعلیمی داروں میں یہ چیز پھیل چکی ہے اور مجید انتہائی تیزی سے پھیلائی جانے گی اور یہ فیشن بنا دیا گیا ہے یعنی اگر جو نشان نہیں کرتا اس اس کو ڈینڈ کو لوگ عقیق سی نظروں سے دیکھتے ہیں اور وہ بھی زیادہ احساس کمپلی میں مطلع ہو جاتا ہے اس قسم کے ماہول بنا دیا گیا ایک کافی اچھی بڑی یونی اپس اکلیز کے اندر اور کولیجز کے اندر یہ بے پناہ ہمارے پاس بھی اس کی شکایات کی صورت میں کمپلینز کی صورت میں سرمیز کی صورت میں ہمارے پاس بڑا ریکارڈ ہے اور بڑا ٹیٹ آئیس میں اس سلسلے میں ماشاءاللہ پیس امیسیڈر فار ہیومن رائٹس کے والے سے آیاد اپان بھائی بھی کافی بینت جب ہے اور فہد ہے ماشاءاللہ اس وقت نیشن پیس کمیشن ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے اور زلائی انویسکرس کمیشن ہے اس کے والے سے بہت ایکٹیو ہے یہ والد ماشاءاللہ ان کا بھی قبیل سفر ہے ماشاءاللہ باقی بھی ہمارے دوست نیرمان سے نگار پیٹھے وہیں مہین 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 اسلام والداری بھائی پیٹھے مہین مہین یہ ماری کسی بھی ہے دیکھیں اچھے بہت جمع ہوئے اور ایک اچھی قوس کے لیے صحیح یہ ایک کردناک جو ہے جو ہمارے مستقبل کو ایک دیکھناک سسٹم کی طرف لے جائے جا رہا ہے ایک بھیانک گھیل کھیلا جا رہا ہے ہماری نوجمان نسل کے ساتھ ہم اس کے خاتمے کے لیے اس کے تدارک کے لیے اس کی روپ تھام کے لیے ہم یہ سب سر جو کے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح میں نے جو میرے من میں تھا قل میں تھا ذہن میں تھا وہ آپ سب کے سامنے جو میں کوشت ادار کر رہا تھا وہ جو آپ سب پہلتے ہیں خیالات کا اور خیالتے جزبات کا مختصر سے اینے الفاظ میں اظہار کریں گے انشاءاللہ اس دن کی مناسبت سے دوہانی آپ سمجھتے ہیں ایک ماہور بجاتا ہے اگر تو دوہانی شخصیت آجاتا ہے دعا سے پہلے میں ایاد بھائی سے ایاد اوان سوال درہ مختصر سے جو ہمارے خیالاتے ہیں مختصر سے 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 جنہوں نے ایک مضبوط platform جس سے ہم لوگ اپنی آواز نہ سکت عام آمام بھل کے آلہ ایوانو تک بھی تو آج جیسے سب کو معلوم ملکہ انشاءاللہ جو ہمارے کی دارہ پیس ایمبیسٹر پوری ایمان آٹس اس کے لئے میں کام کر رہا ہوں پیس ایمبیسٹر مطلب ہم نے سفید اس طرح سے دیکھا جائے کم اقصدی وہ کام کرنا ہے جو کسی بھی نیگڈیوٹی کے خلاف کام کرتے ہیں منشیات اس وقت جو ہمارے ملک میں ناصور پھلا رہے ہیں بات کو مختصر کروں گا میں انہوں نے تارگٹ ہماری جو ہمارے سب سے بڑا ثبوت ہماری یونیورسٹری میں منشیات کا پیدرے استعمال ہے اور وہ نشے پھلا کے ملک کی خلاف اداروں قلاف استعمال کر رہے ہیں آپ نے کچھ دیکھا کہ ہوگا کہ کچھ پیس ایمبیسٹر پیس ایمبیسٹر طالقہ پیس ایمبیسٹر پیس ایمبیسٹر پیس ایمبیسٹر اس بات کا عظم کرتا ہوں جو آپ سب کے سامنے کہ پیس ایمبیسٹر پیس ایمبیسٹر اپنے ملک سے اپنے ملک کے نوجوانوں سے منشیات کی لانت کو حتم کروں گا اور انشاءاللہ اپنے ملک کے ممار ہیں ملک کے ممار طالبیل اور ستون ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو انشاءاللہ منشیات سے دور کرنے کا حتم کرتا ہوں اور انشاءاللہ ایک سن آپ دیکھیں گے اپنے ملک میں کامیاب ہوں اور تمام دنیا پر تک کرتے والے آج میں بہت شکریہ بزار ہوں اصل بھائی کام سب سے پہلے اور آپ تمام دون تصمیم کا کہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم سب ایک ہو کر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے ہر شخص کو نشے سے بچانا ہے اور انشاءاللہ تمام امت مسلمہ کی اسلاح کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اور جو بھی اصل بھائی نے ماشاءاللہ بڑے اچھے رفضوں کے اندر پسحار کیا ہے ہم اس سے متفق ہیں اور ان کے تمام ارادے کے ساتھ اپنے ارادے کو ہم آنگی کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ تمام معاملات جو ہائے تکیند ہوتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ سب بھائیوں کی کامیشوں سے کوششوں سے انشاءاللہ تمام معاملات جو ہائے تکیند ہوتے ہیں ہمارے لئے اچھے ہوتے ہیں انشاءاللہ ملوکر فرما یا اللہ ہم سب کو حج پورے عطا فرما تو رہی میں رہم کر دے تو قریم ہے تو کرم کر دے یا اللہ تیرے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفید ہم پر تیری رحمت خاطوطی فرما تیرے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احقاماتوں پر چلنے کی توفیق فرما جن محفلوں کو پاک کو سجانے کی توفیق فرما ہمارے ملک کے پاکستان کو اندرونی بحرونی ریشہ تمنائیوں سے محفوظ فرما یا اللہ جتنے بھی جوان بچے ہیں میرے مالک خالق جو پروردگار اسٹوٹینٹ ہیں جنوں کو بھی غلط رہاں دکھائی جا رہی ہے یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ